سانس لینے میں تکلیف یا سانس کا اکڑنا کسی بھی بیگتی کے لیے ایک اسج اور پریسان کرنے والا انبوہ ہے ہم سبھی الگ الگ موقعوں پر اس کا انبوہ کرتے ہیں جیسے کی چار پانچ سیٹھ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد پھر پھیپڑوں میں بلگم جمع ہونے کی استطیق میں تھن سے پیڑیت ہونے پر سانس پھولنا یا سانس کی تکلیف کئی کانوں سے ہو سکتی ہے ایسا استائی یا کچھ گمبیر سوشتے استطیقوں کے کارن ہو سکتا ہے سانس کی تکلیف کو آسانی سے گھر پر پربندت کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ کے ساتھ ہر دوسرے دن ایسا ہوتا ہے تو آپ کو اپنے ڈوکٹر سے بات چیت کر انہیں دکھانے کی ضرورت ہے اگر آپ بھی کبھی کبھار سانس لینے میں تکلیف کی سمسیہ سے گزرتے ہیں تو اس سمسیہ کو کم کرنے کے کچھ گھرے لو اپچار ہم اس بیڈیو کے مادیم سے آپ لوگوں تک ساجہ کریں گے پوری جانکاری کے لیے بیڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ہمارے ساتھ بنے رہیں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلیک کافی کی کافی میں کیپین ہوتا ہے جو وائی مارگ میں موجود ماس پیشیوں میں جکڑن کو کم کر سکتا ہے استما سے پیڑیت لوگوں کے لیے یا اپائے کافی پرواہوی ثابت ہوا ہے بلیک کافی پھیپڑوں کے کاریوں میں صدار کر سکتی ہے اور سانس کی سمسیہ کو دور کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے لیکن اس سے بچیں اگر یا آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں ادرک کی تاجہ ادرک یا ادرک کی چائے پینے سے بھی آپ کو سانتھ ہونے میں مدد ملتی ہے سوشن سنکرمن کے کارن ہونے والی سانس کی تکلیفوں کو کم کرنے میں ادرک مدد کر سکتا ہے عام جڑی بوٹی کے روب میں ادرک انٹی ایمپلیمیٹرگ گنوں سے برپور ہوتی ہے جو پھیپڑوں میں سوشن کو کم کر سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہونٹوں سے سانس لینے کی سانس لینے کی یا سرل تقنیک آپ کو سانس کی سمسیہ کا پربندن کرنے میں مدد کر سکتی ہے یا آپ کی سانس لینے کی گتی کو دھیما کر سکتی ہے جسے پرتیک سانس گہری ہو جائے گی اور آپ کو آرام پردان کرے گی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسے کیسے کر سکتے ہیں اسٹیپ ون پیٹ سیدھی کر آرام دائک استطیق میں پھرشیا کرسی پر بیٹھیں اسٹیپ نمبر ٹو چار سے پانچ سیکنڈ کے لیے اپنی ناک کے مادم سے دیرے دیرے سانس لیں اپنے پھیپڑوں کے بجائے اپنے پیٹ کو ہوا سے بھریں اسٹیپ نمبر تھری اپنے ہونٹوں سے سانس لینا جاری رکھیں اور چار سے چھ سیکنڈ تک سانس لیں اسٹیپ نمبر فور سامان استطیق میں لوٹنے کے لیے سامان دس سے بیس بار دو رہیں اب ہم بات کرتے ہیں بھاپ لینے کی اگر آپ کو تھنڈ سے پیڑی تھونے پر سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے تو یہ پھیپڑوں میں بلگم بننے کے کارن ہو سکتا ہے بلگم کو نکالنے اور اپنے وائی مار کو ساپ کرنے کے لیے بھاپ لیں اب ہم بات کرتے ہیں پنکے کے پاس بیٹھنے کی ایک ادھیان بتاتا ہے کہ تھنڈی ہوا سانس کی سمسیہ سے راحت پردان کرنے میں مدد کر سکتا ہے اس لئے جب آپ کو اسہج محسوس ہو یا سانس لینے میں مشکل ہو تو ایک پھین کے پاس بیٹھیں سانس لیتے سمیں ہوا کا دباو محسوس کریں جو آپ کو سانس کرنے میں مدد کرتا ہے تو یہ تھے سانس سے سممندت ہونے والی پریشانیوں کے کچھ گھریلو اپچار جو ہم نے اس ویڈیو کے مادیم سے آپ لوگوں تک ساجہ کیے ہیں ہمیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بے لائکن ضرور موسیقی